بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو روز بنچ بنانا سکھاؤں گی کہ اس کے ہم ارینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو ہے ٹھیک ہے یہ وائٹ ڈو ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ریڈ اور وائٹ کلر ایک ایک ڈوٹ ایڈ کر دیا اس کے بعد اس کو مکسنگ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا ہم نے پنگ کلر بنا لیا ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پنگ کلر کا ہی بنچ بنانا ہے روز کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پنگ کلر رائٹ اب یہ ہم کریں گے اس کی بڑ بنائیں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ساپرس کر دیناح یہ تھوڑا سا چپٹا ہو جائے گا نیچے سے اس کی کچھ ایسے شکل بن جائے گی ٹھیک ہے پہلے تو ہم بنا دیتے ہیں نا سٹریٹ سا تھا لیکن آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ روز بنانا سکھا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم اس کا سیکنڈ پارٹ بنائیں گے اس کو ہم نے گول گول گھما کے اس کو تھوڑا سا لبا کر لینا ہے اس کے بعد اس کو اس طرح پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو ہم نے یہ بڑ بنائی تھی اس کی تو اس کے اوپر اس کو سلولی سلولی اس طرح جو ہے اس کو اس کے اوپر کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو سائی پہ رکھتے ہیں اب ہم اس کی پیٹلز بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ ہم ایکوال کونٹیٹی میں لیں گے میں آج آپ پہ تین پیٹلز کا سکھاؤں گی روز ہم اس کی پیٹلز بناتے ہیں 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 کوشش کیجئے گا یہ بہت زیادہ سمودھ ہو اور یہ بہت زیادہ باریک ہو جتنا باریک ہوگا اتنا آپ کا زیادہ اچھا بنے گا اس کو ہم تھم کے ساتھ پریشر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سے پیچھے کو اس کو ٹرن کر دیا ٹھیک ہو گیا اس کا بھی ہم ایسے ہی کریں گے آج میں آپ کو اس کے بہت سارے ٹرکس بتانے والی ہوں پلیز کوئی چیز آپ نے مس نہیں کرنی ٹھیک ہے تاکہ آپ کی پرفیکٹ شیئ پائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں 1,2 & 3 اب ہم نے تیسرا جو پیٹل بنایا ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح دونوں فنگر میں ڈال کے اس کو اور اس کو اس طرح پریشر دے دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پیچھے سے تھوڑا سا ٹرن کر دینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے تین پیٹلز بنا لی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہمارا سینٹر والی جو بڑ ہے یہ اس شیپ کی ہے ٹھیک ہے اس سے بھی پہلے ہم ہماری تین پیٹلز کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب ہم جس میں یہ لگانا ہے نا اس روڑ کا بتاتی ہوں کہ وہ کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لہے کی وائر ہے اس کو ہم نے چھوٹا سا سٹریٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے 8-10 انچ کا ہوگا یہ ٹکڑا ٹھیک ہے اس کو ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے اس کے اوپر سب سے پہلے آج فلورل ٹیپ کر دیں گے گرین کلر کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یوں اس کو ہم نے ریپ کرنا ہے سب سے پہلے اس کو ہم نے وائر کو ریپ کر دیا ہے بس اتنی ریکوائر ہے ہماری یہ جو اوپر والا سینٹر اوپر والا پارٹ ہے نا جو اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹویسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یوں یوں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں صحیح ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو اوپر والا ٹوپر ہے نا اس کو ہم تھوڑا سا اس میں گلو میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح گلو میں ایڈ کر کے یہ جو ہم نے بڑ بنائی تھی بڑ کے بیچ میں اس کو انسرٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا روز کا جو ہے سینٹر پارٹ بن گئے ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہمارے لیو بنایا تھے ہم نے ان کی ہم پیسٹنگ شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں آج میں نے بڑ جوا ہے وہ تھوڑا سی ڈیفرن سٹائل کی بنائی ہے تاکہ آپ یہ بہت ایزی ہیں اور یہ بہت زبردست لگتی ہے جب ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے تیسری جو ہے پیٹل وہ لگا لینے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو چھوڑا سا کیا یہ ہماری اس کے اوپر ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ جو پارٹ ہے ہمارا اس کو ہم نیٹ کر لیں گے نیچے والی سائٹ پر ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس اتنا ہی ہم نے روز بنانا ہے آج ہم نے فائیو پیٹل والا سیون پیٹل والا روز نہیں بنانا آپ چاہیں تو فائیو پیٹلز پیسٹ کو بنا سکتی ہیں آپ چاہیں تو سیون پیٹلز کا بھی بنا سکتی ہیں لیکن مجھے چھوٹے بنچ کی ریکوائر تھی اس لئے میں نے یہ چھوٹا سا روز بنا لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو یہ جو لیئرز ہیں نا ان کو آپ تھوڑا سا فولڈ کر سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا جی اب ہم اس کو ایک چھوٹا سا باؤل میں نے لیا ہے ٹھیک ہے اس پہ میں نے سی فارم ڈال کے اوپر گرین کلر کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم اس کی اس کی ہم جسٹ بڑ بنانا سکھائیں گے یہ آپ اس طرح کی روز آپ دس بنا لیں بارہ بنا لیں آپ کی اپنی مرضی ہے جتنے مرضی بنا لیں آپ ٹھیک ہے اب ہم آپ کو بڑ بنانا سکھا رہے ہیں کہ اس کی بڑ کیسی ہوگی یہ دیکھیں آپ نے جو وائر ہے یہ ایسے ہی بنانی ہے اس کے اوپر اسی طرح فلورل ٹیپ آپ نے کر دینی ہے اس طرح کے تقریباً دس سے بارہ پیس آپ بنا کر رکھ لیں تو آپ کا بہترین جو ہے بنچ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اس میں انسٹ کیا یہ دیکھیں یہ غور سے دیکھیں یہ اس شیپ کی بڑ بن گئی ہے اب ہم نے اس کو ادھر والی سائٹ پہ نہیں انسٹ کرنا ہم نے یہ جو موٹا والا پارٹ ہے اس والی سائٹ پہ اس کو انسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہے نا یہ والا پارٹ یہ جو ہے اس پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے یہ کوئی بھی آپ لے لیں نکیلی چیز کو ہی لے لیں اس کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ اس کو یوں بس جسٹ ایسے ہی اس کو آپ نے کتنی ساری جگہ پر اس طرح بنا لیں ڈوٹ ڈوٹ لگا دیں اس کے ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو ڈو ہوتی ہے نا ڈو کرافٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم جب بنا لیتے ہیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم اس کے بعد لیکر کرنا ضروری ہوتا ہے لیکر میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ لیکر ہوتا ہے اس کو لیکر کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ہم اس کو لیکر نہیں کرتے ایک تو یہ شائنی نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ جو کیڑے مکڑے ہوتے ہیں وہ اس کو بہت سارا شوق سے کھاتے ہیں تو آپ کا جو روز یہ جو ہے نا روز یہ پورا کیڑے مکڑے کھا جائیں گے آپ کی اگر اس کو ہم لیکر نہیں کریں گے اس کے علاوہ اس میں ہم اس کو ہم واش کر سکتے ہیں یہ لانگ لائک ہے اور کافی دیر تک ہم ان فلاورز کو اپنی ارنگمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے بڑ بنایا ہے یہ ہم نے روز بنا لیا ہے اس طرح کہ ہم نے بہت سارے پیسیز بنا لیا ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے کوئی بھی آرٹیفیشل لیو لے کے آپ خود بھی لیو بنا سکتے ہو آرٹیفیشل لیو لے کے اس کے نیچے لگا کے اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح لگا لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ لیکر ہے ہمارا اب ہم نے یہ بنچ بنا لیا میں نے بارہ تیرہ پیس کا بنچ بنا لیا ہے اچھا یہ اوور نائٹ رکھی رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے پتھر کی مانت ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے بہت خوبصورت پیار ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کو کیا کرنا ہے لیکر سپری کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ ان کی شائننگ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوور نائٹ جب پڑا رہ گیا اس کے بعد مارننگ میں اٹھے آپ نے ان کو سپری کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ان کو سپری کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک تو ہمارے یہ کیڑے مکانوں سے بچا رہتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ فلاور جو ہیں وہ بہت زیادہ شائنی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ لیوز خود بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ آرٹھپیشل فلاور میں آپ ان کو کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہو یہ آپ کا بہت خوبصورت بنچہ اتیار ہو چکا ہے آپ پلیز ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو بہت مزا آئے گا میری طرح اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ